سلام علیکم بانو کے کچن میں خوش شام دید آج ہم جو ریسپی آپ کے خدمت میں لے کے آئے ہیں وہ ہے ویجیٹیبل بریڈ پیٹیز جس کے لئے ہمیں جنچینوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بلیک پیپر لیا ہے ایک ٹی سپون یہ دو ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے نمک ہم حضبی ضرورت دیں گے کسی کو زیادہ پسند ہو کوئی زیادہ نمک کھاتا ہو تو زیادہ کھائے ہم لوگ لوگ اتنا ہائے لیں ساتھ میں 704 تی سپون یہ کوٹی وی لارف مچھ لے لیا ہے یہ ہم نے کارن فلور لیا ہے ایک ٹی سپون یہ ہم نے دودھ لیا ہے ایک گلاس ہم نے دودھ لیا ہے یہ ہے اس کا دہرک پیسٹ ہیں ان کا مشنق ہے ساتھ میں دالے تمہاں کوٹی وی مچوں ہم نے ایسپ بھی مچ Pete اور ساتھ میں ہم نے یہ لے لیا ہے بھون لیا ہے زیرا اور دھنیا ساب دھنیا کو اور اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہم نے ایک شملا مچ لیا ہے اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ ہم نے تین چھوٹا آلووں کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے یہ ہم نے بندگوں بھی لیا ہے اس کو بھی کٹ لیا ہے اور یہ ہم نے پیاز لیا ہے اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹے حصوں میں کٹ لیا ہے یہ ہم نے دو پیاز لیا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی نے بھی اپنا چینل سبسکرائب کروانا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے اور ہم لوگ اس کا چینل سبسکرائب کرنا اصلا سبسکرائب کریں گے بلکہ ان کی ویڈیوز کو جا کے ہم لوگ دیکھا کریں گے بشرت یہ کہ وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور وہ ہمیں mention کریں اپنا کہ انہوں نے ہمیں سبسکرائب کر دیا اور ہم لوگ بھی اور ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں تو ہم لوگ بھی ان کی ویڈیوز دیکھا کریں گے اور ان کو سبسکرائب بیک کر دیا کریں گے سبسکرائب کرنے میں شاید تھوڑی دیر ہو جائے لیکن ہم لوگ سبسکرائب ضرور کریں گے چلیے آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں یہ کڑھائی لے لیے اس کے اندر ہم لوگ دو سے تین چمچ آئل دالیں گے اوہی لہاں اپ گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ لسنوں لاؤدرک جو پیش دیا رہا ہو داریں گے ہمارے لیتن اترکتے ہیں اس کے اندر ہمارے لیتن اترکتے ہیں اس کے دف پیار دے لیں گے اس کو ہم فائے کر لیں گے یہ ہمارے پاس ہمارے ڈاکے میں لکڈاون کی چکن نہیں آرہی تو ہم لوگ چکن نہیں لے سکے نہیں تو ہم آپ چکن کی ریسپی لے کے آتے ہیں ہم نے سچا کہ ہم لوگ ویجیٹیبل سے ہی بنائیں یہ پیٹیز ہم ویجیٹیبل سے ہی بنائیں اگر آپ چکن سے بنائیں گے تو اس کی بھی ہماری ریسپی آئے گی جب ڈاک ڈاؤن ہویا ختم ہو جائے گا جب حالات بہتر ہو جائیں گے چکن کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ چکن کو وائل کر کے اس کی ریشوں کو دالیں گے یہ دیکھیں جب ہمارے پیاس سافٹ ہو جائیں تو ہم لوگ اس کے اندر شبلمج دال لیں گے ہم لوگ اس کو پرائے کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر یہ بندگو بھی جا لیں گے اس کو بھی ہمارے پیاسی پرائے کر لیں گے ڈالکھ چکنے لیں گے اور اس کے ساتھ اٹر کے لئے گے ڈالکھ چھوکٹنے لیں گے اور دیا سال ریسپی آئے پیاس ہوتا کریں ڈالکھ چھوکٹنے لیں گے پیاس آئے پیاسی مرچ کے ساتھ ہی ہمیں اس کے اندر ہری مرچے لیں گے جو ہم نے سرکے کے اندر لیتی مرچ کر لیں گے مرچ کر لیں گے مرچ کر لیں گے یہ ہم نے جو دودھ لے لیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر ہی کانپلور دار لیں گے کانپلور کو اچھی طرح مکس کریں گے کانپلور کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اس کو مکمل طور پر سولیبل کریں گے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم لوگ دوسری طرف اور مرچ مثالیں ہیں ہو گرہ ہم ادر ہموڑوں کا محلوڑا ممت槍ے کے پر مکس کریں گے اُبال معلومین بے دول کے ساتھ ہمارے اندر ہمارے اوڑ سے مکس کریں گے �� کانپلور پرائیں گی پرس 1300 مُزف ہمیں کانپرور مکس کیا تھا اور ہم اس کے اندر لے رہیں گے اور مکس کر لیں گے اس کو چلیا اس کو ہم تھوڑا سا تھک کر لیں گے زیادہ نہیں کریں گے اب ہم اس کے اندر جو تھوڑا ٹھیک کر کے ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے جو ہم نے میش کیے تھے بوائل کر لے اس کو ہم زیادہ ٹھیک نہیں کریں گے تھوڑا ٹھیک کریں گے اس کو ہم لوگ میکس کر لیں گے میش کر گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑا کر لیا ہے ہاں اب ہم لوگ اس کے اور تھوڑا سا گاڑا کریں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا مسائلہ تھا وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو چکا ہے ہم لوگ اس کو اتنا ہی ٹھیک کریں گے ٹھیک کرنے کے لئے ٹھیک دیں گے ٹھیک ہو جائے گا اس کو امٹھرنا ہونے کے لئے لگ دیں گے ہمارا سٹیپ ون کمپلیٹ ہو چکا ہے سٹیپ ون میں ہم لوگ نے مسالہ بنایا تھا اب ہم لوگ سٹیپ ٹو کی طرف آتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف ہمیں اس طرح کی بریڈ کی ٹیکیاں چاہیے جو کہ ابھی ہم بنا کر دکھاتے ہیں ہم نے پہلے سے بنا لی تھی ابھی ہم لوگوں کو ایک بنا کر دکھا دیتا ہے آپ کو اس کو جو گلاس کریں گے اور سائیڈ سے بریڈ کو توڑ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو سانچے بغیرہ سے بنا سکتے ہیں اور جو اس کا باکیا پہ بہتشتہ ہوگا اس کو آپ بریڈ کرم بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی بریڈ کی ٹیکیاں دے لی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر انڈے کا استعمال ہوگا اس کے اندر بریڈ کرم پہ استعمال ہوگا یہ بریڈ کرم ہم نے انہی بچی ہوئی کے سے بچائے لیا تھا جو سائیڈ سے بچ گئی تھی چلی آپ بنانا شروع کرتے ہیں ایک اور جو پیٹی ہوگا اس کے اندر دو بریڈ کا استعمال ہوگا اس کو نکال لیں گے چلی آپ بنانا شروع کرتا ہے ہم لوگ اس کے اوپر پہلے مسالہ فٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فٹ کر لیا ہے مسالہ اب اس کے اوپر ہم لوگ دوسری بریڈ کا پیس دالیں گے اس کے جو ہم نے انڈا لیا تھا اس کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے پھینٹ لیں گے گے آپ تو پہلے میں پہلے میں پہلے صبح کی Для NRD کھا یقینٹ لیں گے پھینٹ لیں کر پھینٹ لیں گے پھینٹ لیں پھینٹ لیں گے پھینٹ لیں ہم کو Study Weird میں اچھی طرح parity کریں گے انددم ن اچھتے نسانگے پھر ہم اس کے سائیڈوں میں پھر بریڈ کرم لگائیں گے دوبارہ ہم اس کے سائیڈوں کو انٹے کے اندر بھوئیں گے اب اس کے اپر بریڈ کرم لگائیں گے یہ دیکھئے بریڈ کرم ہونے لگا لیا ہے اب اس کو لکھ دیں گے اسی طرح ہم باقی بھی تیار کریں گے باقی پیٹیز بھی تیار کریں گے پھر اس کو فرائے کریں گے اکیرن اللہ شاید تو پھر iTunes اللہ شکریہ کرم لگائیں گے اللہ شکریہہ اللہ شکریہ اور سارے نکھیں کو بنا لیے ہیں سارے پیٹیز کو بنا لیے ہیں اب اصل کو فرائے کرنا رہتے ہیں آئیے اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں ان کو فرائے کر لیں گے فرائے کے بعد ہمارے پیٹیز ریڈی ہو جائیں گے اب ہم ان کو ڈالیں گے ایک ایک کر کے یہ چلیں گے اسے نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو نکال رہے ہیں ایک کر کے نکال دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بریڈ پیٹیز اب ہم لوگ اس کو کھا کر دکھائیں گے آپ کو تھوڑا ٹیسٹ کر کر دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے بنے یہ بہت مزے کے بنے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں بہت جمی ہیں آپ اس کو کھائیں اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ پر یہ پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں کریں شکریہ